موسیقی اور بیل آئیکن کو پریس کیجے تاکہ آپ میری ان معلوماتی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز میں کہوں گا کہ قومی اساسوں کا غلط استعمال اور اس کی حفاظت نہ کرنا کسی بھی قوم کے لیے زہر قاتل ہے ریکوڈک صوبہ بنوچستان کے ظلہ چاہی کا ایک چھوٹا سا قسمہ ہے یہ قسمہ پاکستان کی افغانستان اور ایران کی سردوں کے قریب واقعہ ہے ریکوڈک کا مطلب بلوچی زبان میں ریت بھی چوٹی ہوتا ہے اور یہ قدیم آتوشاہ کا نام بھی ہے ریکوڈک کا علاقہ اپنے سونے اور کارپر کے زخائر کے لیے مشہور ہے اور اسے دنیا کا پانچھوں بڑا سونے کا زخیرہ سمجھا جاتا ہے ریکوڈک میں زخائر کی دریا سن 1993 میں ایک آسٹیلین کمپنی بی اچ پی یعنی بروکن ہل پروپرائٹری نے شروع کی اس کمپنی کا بلوچستان کی گورنمنٹ سے محایدہ تھا محایدہ کے مطابق اس پروجیکٹ میں 75 فیصد شیئر بی اچ پی کا تھا اور باقی 25 فیصد شیئر گورنمنٹ کا تھا اس کے علاوہ گورنمنٹ کی رائلٹی دو فیصد تھی رائلٹی سے مراد کسی کی ملکیت یا کسی کے احساسے کو استعمال کر کے اس کا منافع وغیرہ دینا ہوتا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ پوری دنیا میں کپر کی کچھ دات پر رائلٹی تین سے پانچ فیصد ہوتی ہے مثلا انڈیا میں رائلٹی ریٹ 4.2 فیصد ہے اپریل دو ہزار میں بی اچ پی نے اپنی کھوج یا دریافت کا کام بد کر دیا اور اپنی ذمہ داری ایک چھوٹی سی آسٹیلین کمپنی منکور کو دے دی یہ گورنمنٹ کی ناحلی تھی کہ اس نے اس پروجیکٹ کے لیے نئی آفرز کو تلاش کرنے کی بجائے یہ سب ہونے دیا سن 2006 میں منکور کو ٹی سی سی یعنی ٹائتھین کوپر کمپنی نے حاصل کر لیا جو کہ منکور کا ایک ماتحت ادارہ ہے اس ٹرانسفر کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا لیکن ہائی کورٹ نے اسے قانونی قرار دے کر اس چیلنج کو خارج کر دیا سن 2007 میں ٹی سی سی نے گورنمنٹ کے ساتھ کانکنی کے مہاردے کے بعد کام شروع کیا اور سن 2010 میں ایک فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کر لی فروری سن 2011 میں ٹی سی سی نے کانکنی کے لیے ایک لیس کی درخواست جمع کرائی جسے بلوچستان گورنمنٹ نے نومبر 2011 میں مسترد کر دیا 12 جنوری سن 2012 میں ٹی سی سی یہ معاملہ آئی سی ایس آئی ڈی یعنی انٹرنیشنل سینٹر فور سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹس یعنی سرمایتاری تنازے کو حل کرنے کے لیے قائم بین الاقوامی سینٹر میں لے گئی اور تقریباً گیارہ اشاریہ پانچ بلین ڈالر کے حجانے کی درخواست کی یہ سینٹر ورلڈ منگ گروپ کی پانچ تنظیموں میں سے ایک ہے 7 جنوری سن 2013 کو سپریم کورڈ آف پاکستان نے فیصلہ دیا کہ ٹی سی سی کے پاس ریکوڈک کے علاقے میں کانکنی اور مادنیات کی تلاش کا کوئی قانونی حق نہیں ہے سن 2017 میں عالمی سینٹر نے پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا اور جلائی سن 2019 میں اسے 6 بلین ڈالر جرمانہ ادا کرنے کا کہا گیا پاکستان نے اس فیصلے کو نومبر 2019 میں چیلنج کر دیا اب 16 ستمبر سن 2020 کو ٹرائیبنل نے اس جرمانے کی ادایگی پر پاکستان کو 6 ماہ کے لیے سٹے دے دیا ہے لیکن تقریباً 1 بلین ڈالر کی کسی غیر ملکی بینٹ کی گارنٹی درکار ہے یہ سٹے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہے اور اس کی قانونی ٹیم کی ایک فتح ہے اس سٹے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں آئی ایم ایف کی طرف سے دیا گیا بیل آؤٹ پیکج یعنی فراہم کیا گیا کرزہ بھی 6 رکھ ڈالر ہی ہے جو جرمانے کی رقم کے برابر ہے اب ریکوڈک کیس کی اس سینٹر میں فائنل سنوائی مئی 2021 میں ہوگی جس میں امید ہے کہ فتح پاکستان کی ہوگی اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے آمین اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے خدا حافظ موسیقی